ڈاکٹر فزیلہ عباسی کا انٹرویو اور کوسٹن آنسر سیشن تو میں نے ابھی سنا اور پڑھا لیکن خدا کی قسم بہت عرصے سے جب میں ایسی باتیں سنتی اور دیکھتی ہوں نا کہ دل کرتا ہے دیوار کے ساتھ ٹکرے ماروں کہ یار کیلے کا چھلکہ عبال کر اپنی کریم میں مکس کریں صبح اٹھ کے جی آپ گوری چٹی ہو جائیں گی یا پھر جب میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں کہ تبت کریم میں جی میں نے لمبو نچوڑ کے ایلو ویرا مکس کر کے لگایا آپ پریوش بن جائیں گی خدا کی قسم نہ آپ نے پریوش بننا ہے نہ ہی آپ نے گورا چٹا ہونا ہے بلکہ آپ ایک بھوتنی پری بن جائیں گی نہیں آپ بھوتنی پری نہیں آپ جلی ہوئی ککڑی بن جائیں گی اور شکر ہے ڈاکٹر فزیلہ عباسی کہ یہ انٹرویو سے مجھے ایک ثبوت ملا اور میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ فیکٹس لے کر آتی ہوں جس میں انہوں نے خود بتایا ہے یہاں پھل رس لگاتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے اور صاف صاف وہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کے واسطے رحم کریں اور یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کریں دیکھیں صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بڑی بے مثال اور انمول چیز جو ہے نا وہ آپ کا حسن اور جوانی ہے جو کہ بہت کم ٹائم کے لیے آپ کے پاس ہے آپ کچھ ایسا کریں اس وقت میں کہ آپ کے پاس صحت بھی ہو اور ساتھ میں جوانی اور حسن بھی بہت عرصے تک رہے اور لوگ کہیں کہ واقعہ عورت یا بندی میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں ایک عام گھریلو عورت یا جو سادی گھریلو لڑکیاں آپ یقین کریں وہ اتنی حسین اور خوبصورت ہیں پر مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنا سارا ٹائم یہ پرانے ٹونوں ٹوٹکوں اور یہ کریمیں لگانے پر سیرم لگانے پر اور جو ہے یہ جڑی بوٹیاں یہ موہ پر لگانے لگونے پر اپنا ٹائم وقت ضائع کر رہی ہے مطلب یار وہ وقت نہیں رہے وہ دور نہیں رہے اپنے آپ کو آپ چینج کریں آپ اپروچ چینج کریں اس کے ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنلی میری ویڈیوز اپنی بہنوں بیٹیوں فیملیز دوستوں سے شیئر کریں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو سکیں ٹھیک ہے اور ریالٹی سمجھیں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ہلڈی فکسز آف مای لائف میں میرے تمام بھائی بہنوں کو میرا السلام علیکم اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر دیجئے شکریہ اب میں ٹاپک پر آتی ہوں سب سے پہلی بار ڈاکٹر فزیلہ نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر آپ کو بلاغرز انفلونسرز موڈلز دیکھتے ہیں آپ ان کی خوبصورتی پر مت جائیں کہتی ہیں کہ میں جب ان کو ریال لائف میں دیکھتی ہوں تو آپ یقین کریں وہ خود چکرا جاتی ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ بیوٹی چینج ہو چکی ہے ایسی ایسی ایپس آ چکی ہیں سنیپ چیٹس اور کیمرہ فلٹرز کی وجہ سے ان کی خوبصورتیاں چینج ہو کے رہ گئے ہیں اور یہ سب ان کے پاس آتی ہیں اپنے فیچرز کو انہینس کرانے کے لیے کہ ہم کیمرے میں ایسے نظر آنا چاہیے ہیں وہ کہتی ہیں ریال لائف بیوٹی اور کیمرہ بیوٹی الگ چیز ہے اب دوسرا پوائنٹ جس پہ میں بات کرنے لگی ہوں یہ پچھلے کئی مہینوں سے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں اور وہی ڈاکٹر فزیلہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہماری پوری باڈی کو ہماری خوبصورتی کو تباہ کر رہی ہیں جیسے پلاسٹک کا بے تہاشا استعمال کیمیکل کریمز کمرشل پروڈکس پرفیومز ہیئر ڈائز یہ کیا کر رہی ہیں یہ ہارمونل ایمبیلنسز عورتوں میں بنا رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ عورتوں میں کیوں ہو رہے ہیں ہارمونل ایمبیلنسز ان میں انفرٹیلٹی ایشوز آ رہے ہیں مردوں میں آ رہے ہیں عورتوں میں آ رہے ہیں عورتوں کی باڈی چہرہ جسم ہیری ہو رہے ہیں بال آ رہے ہیں ایکنی کے پرابلمز ہو رہے ہیں سکن پیگمنٹیشن ملازمہ مطلب اتنے سارے پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی پرادکٹس ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا وقت اب مزید ضائع مت کریں میرے چینل پر جا کے اورگینک سکن کیر پرادکٹس کے ریویوز دیکھیں میری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ اپنے ہارمونز کو نیچرلی بیلنس کریں اپنی سکن کو جوانی کو واپس لے کر آئیں یہ میں اسی لئے آپ کے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آپ کو حقیقت کا پتا چلے کہ حقیقت کیلے کے چھلک میں اور چاولوں کے پوڈروں دالوں میں نہیں ہے بلکہ حقیقت کچھ اور ہے اگلا پوائنٹ جی آنکھوں کی سکن کیر کے حوالے سے ڈاکٹر فزیلہ عباسی کہتی ہیں کہ اگر آپ لوگ ریٹینالز استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ایسی آئی کریم استعمال کریں جس میں ہائلنرونک ایسڈ اور کیفین شامل ہو کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ آنکھوں کے نیچے کے ایریے کی ہائیڈریشنز کو بوسٹ کرتے ہیں جس سے آنکھوں کا ایریہ زیادہ ابرہ ہوا بھرا ہوا اور خوبصورت نظر آتا ہے ڈاکٹر فزیلہ عباسی سے جی سوال کیا گیا کہ جو عورتیں گھر میں بہت زیادہ اپنی ایکنی اسکن پرابلم کے لیے جو ہوم ریمیڈیز یا ماس وغیرہ کے استعمال کرتی ہیں وہ کس حد تک صحیح یا خطرناک ہے جس کا جواب ڈاکٹر فزیلہ عباسی نے دیا کہ گھرولو ٹوٹکے یا نسکے جو کہ عورتیں استعمال کرتی ہیں اور وہ یہ تصور کرتی ہیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہے کیونکہ یہ نیچرل انگریڈینٹس اور چیزوں سے بنایا گیا ہے مہینے میں ایک دفعہ تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ انتہائی قسم کی سکن الرجیز ریشز ایکنی پیگمنٹیشن کو جو ہے نا وہ جنم دیتی ہیں کچھ اسنشیل آئل یہ سکن سنسیٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں اور فوٹو سنسیٹیویٹی پیدا کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج اور ہیٹ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو آپ کو زندگی بھر کے لیے سکن ڈسکلریشن فریکل سکن برنس پیگمنٹیشن سکن ڈاکنک ہو جاتی ہے خاص طور پر ان میں لیمن سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں کو فوڈ الرجیز بھی ہوتی ہیں اور جب وہ اپنی ان نسخوں میں آلو ڈیری نٹس ٹماٹروں کا یا دہی کا جو ہے وہ استعمال یا انڈو کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے فوٹو سنسیٹیویٹی رییکشن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اس لیے آپ کو ہمیشہ اگر کبھی ماسک لگائیں بھی مہینے میں یا دفعہ تو سورج یا ہیٹ سے آپ نے ڈائریکٹ نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ دو تین چیزیں اور بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ جو گھر میں لوگ یہ اپٹن لگاتے ہیں ہینا لگاتے ہیں یا پھر یہ جو پیاس کا رسک نکال کے جوس نکال کے جو بالوں پہ اکثر سر پہ لگایا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ الرجک رییکشن کاؤز کرتا ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ بہت لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے ہاں شہد کے بارے میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بچوں کو بلکل نہیں دینا چاہیے میں سمجھتی ہوں شہد بہت ہی انفلمیٹری اور آج کل کے دور میں اس کا استعمال چاہے انفلٹرڈ ہے اورگینک ہے تھوڑا سا کرو پر بچوں کو بلکل بھی مت دو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے یہ چھوٹے بچوں کو گھٹی دی جاتی ہے نا شہد کی یہ کتنی خطرناک ہے بلکہ بڑوں کو بھی آج کل کے دور میں ہمارے گھر میں اورگینک انفلٹرڈ اور روحنی ہوتا ہے بٹ میں کسی کو استعمال نہیں کراتی اب چہرے پر لگانا کیا اس کے حوالے سے وہ بہت کلیر ہیں اور صاف ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ چہرے پر لگاتے ہیں وہ ڈائریک آپ کے بلڈ میں انٹر ہوتا ہے اس لیے یہ چیزیں بہت احتیاط سے لگانی ہیں جس میں کم سے کم پریزروٹیرز ہونی چاہیے اور ٹوٹل اورگینک سکن کیئر پروڈکٹ رینج ہونی چاہیے آپ کی جس میں کروالٹی فری ہو سلیکون پیرابین سلتھائٹکس مطلب ہر چیز یہ نہیں ہونی چاہیے اورگینک سکن کیئر کے لیے آپ میرے پیج کو وزٹ کریں اس میں کافی ریویوز ملیں گے اس کے علاوہ فوکس کرتی ہیں اورگینک اسنشیل آئلز اور جو ڈرائی آئلز ہیں نا ان کو مائسٹرائزرز کی جگہ یوز کیا جائے کیونکہ وہ آپ کی سکن کے لیے زیادہ اچھے ہیں زیادہ ہائیڈریٹ اور مائسٹرائز کرتے ہیں ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ ڈاکٹر فضیلہ باسی کے پیج پر ان کے انٹرویوز میں چیک کر سکتے ہیں انہوں نے بہرحال کافی زیادہ بتایا ہے امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے شکریہ خدا حافظ اللہ نگمان